موسیقی الحمدللہ ابھی تراوی پڑھ لیا ہم نے اور ابھی یہاں سے نکلیں گے جائیں گے سیدھا مکہ بلکہ سیدھا مکہ نہیں جانا راستے میں احرام پہننا ہے ایسا پوچھ کرنا ہے بس آخری لحظات ہیں مسجد نبی میں نکل رہے ہیں جا رہے ہیں باب الہجرہ سے نکل کر جا رہے ہیں سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکی رسول اللہ باب السلام روزہ شریف میں روزہ شریف کو سلام عز کرنے کے لئے اسی گر سے جائے جاتے ہیں دل میں جدائی والا احساس ہے کہ جا رہے ہیں مدینہ المناورہ سے باہر آخری نظر انشاءاللہ مدینہ المناورہ اسی مہینے میں دوبارہ آنے کے لئے اور یہ آخری نظر ہی جا رہے ہیں الصلاة والسلام علیکی رسول اللہ صلات السلام علیکی رسول اللہ الحمدللہ تراوی پڑھ کے آگئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ سیرہ یہاں سے جائیں گے مقات ذی الحلیفہ مہا پر احرام باندیں گے پھر جائیں گے مکہ سیدھا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے کھانا کھانا لازمی ہے کیونکہ افطار ہم لوگوں نے کافی ہلکی کی تھی آپ نے افطار والی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا تو افطار کافی کم کی تھی ہم نے کم کھایا تھا افطار میں صرف خجور اور پانی اور ابھی تک وہی خجور پانی اور کافی کے اوپر ہی چل رہے ہیں سب سے پہلے ایک مزدار سا کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھاتے ہیں اس کے بعد مقات ذی الحلیفہ اس کے بعد لکھیں گے اگر سہری کا ٹیم ہوا تو سہری کریں گے پھر جا کے مسجد الحرام پہنچیں گے تو چلیں پھر مسجد الحرام کی طرح ابھی انتظار ہے آرڈر کا آج ہے جلدی سے آرڈر آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا سیکنڈ ایٹم اس کو کہتے ہیں روز دوجاج بادیا اور یہ ہے فاہم روز بخاری چاول اور کوئلے پہ بنیئے مرگی کھانا کھا لیا اور بڑی سستی ہو رہی ہے لیکن جانا ہے سفر بھی کافی لمبا ہے مدینہ سے مکہ اگر ڈیریکٹ جائیں تو تقریبا ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ آج کل ایک سو چالیس ہے اس پیڑ تو ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ ڈیریکٹ جاتے ہیں اور اگر آپ راستے میں رکھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے احرام پاندھنا ہے اور شاید سہری کا ٹائم ہو جائے تو وہ سہری کے لئے کچھ نہ کچھ لینا ہوگا تو اس کے لئے شاید ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ جائے دیکھتے ہیں انشاءاللہ فجر کے بعد چھ بجے سے لے کر نو بجے تک ہمارا عمرے کا ٹائم ہے انشاءاللہ جیسے ہی پہنچیں کہ ہم لوگ مکہ میں وہاں پر عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا یہ وہی ٹائر بنوا رہے ہیں پنچر ہو گیا اس کے اوپر وہ کل لگا ہوا تھا یہ والا ٹائر ابھی یہاں پر وہ والا لگائیں گے اور یہ اس کو نہیں ہے اس کو واپس رکھیں گے انشاءاللہ یہ والا کیل لگا ہوا تھا ٹائر میں ٹائر بھی بنوا لیا کھانا بھی کھا لیا ٹائر بھی بنوا لیا کھانا بھی کھا لیا اب ٹھوڑا سفر کر لینا چاہیے الہنا ما اعد لک ملیک كل من ملک لبیک قان لبیت لک لبیک ان الحمد لا والملک لا شریک لک واللیل لما انحلک والسابحات فی الفلک علی مجار المنسلا میکات میکات کے پاس پہنچ گئے ہیں جلدی سے جاتے ہیں احرام پہن کے پھر واپس آتے ہیں اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس میکات کے بارے میں کیونکہ اس کی ایک مکمل ویڈیو میں نے بنا دیا مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے میکات بھی کہا جاتا ہے میکات دل حلائفہ بھی کہا جاتا ہے یہ احرام خریدا ہے یہاں سے میکات سے ہی خریدا ہے احرام اور جا رہے ہیں ابھی تبدیل کر کے الحمدللہ احرام بھی پہن لیا ہے اور مسجد دو رکعتیں بھی پڑھ رہی ہیں تحیت المسجد اب بس سیدھا جانا ہے مکہ انشاءاللہ اور امید ہے کہ آگے نہیں رکیں گے انشاءاللہ سیدھا مکہ ہی جائیں گے یہ بلی دیکھیں خوبصورت یہ ایک ہی شکل کی بلیاں اکثر نظر آتی ہیں جبل نور یاد ہے جبل نور والی ویڈیو اس پر بھی اسی طرح کی بلی تھی پھر جب جدہ گیا تھا جدہ ہسٹوریکل اریا وہاں پر بھی اسی طرح کی بلی تھی اسی شکل کی یہاں پر اس طرف غسل خانے وغیرہ ہیں اب احرام بانتے ہیں یہاں پر جا کے غسل خانے میں اور اس کے بعد یہ درخت ہیں بڑے خوبصورت یہاں پر محول ہوتا ہے اور بڑی ہی خوبصورت مسجد جائے ٹھیک ہو گیا لَبَئِكَ اِنَّ الْمُلْكَ لَاكَ بڑے عرصے بعد یہ پاکستانی بکرہ نظر آیا ہے میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بناو بہت خوبصورت اچھے والے بکرے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ارسے بکرے دیکھنے یہ جنگلی بکرے ہیں بڑے زبردست سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بہت اچھے والے ہیں جو لوگ بکروں کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ یہ بھیڑ ہے نائمی بھیڑ بہت اچھی نسل کے بکرے ہیں ماشاءاللہ جس کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کرے یہاں پر ہم لوگ رکے تھے فیول اسٹیشن پر تو یہ نظر آئے میں نے کہا ان کی ویڈیو بنا لوں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ مکہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور صبح کے پانچ کا ٹائم ہے جماعت ہونے والی ہے بلکہ جماعت ہو رہی ہوگی تو صرف مکہ کی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور جو پہلی مسجد ہمارے سامنے آرہی ہے یہی پر رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ والی مسجد ہے اور اللہ کرے پارکنگ مل جائے بس یہاں پر رکھ کے نماز پڑھیں گے بلکہ جماعت ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں زمزم ٹاور اگر آپ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ کو گاڑی پارکنگ میں لگانا پڑتی ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں نے گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے آپ کو گاڑی پارکنگ میں چھوڑ کے پھر جانا پڑتا ہے مسجد الحرام بس پہ اور سب لوگوں کو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے اب میں مکہ سے ہوں میں گھر کے پاس بھی گاڑی چھوڑ کے آ سکتا تھا لیکن وہی بس والا مسئلہ اس لئے یہ بسیں یہاں پر ہی ہیں ساتھ میں اور ساتھ ہی پارکنگ بھی ہے میں جمرات کے پاس جو پارکنگ ہے وہاں پر گاڑی رکھا رہا ہوں جمرات کے جن کو نہیں پتا جہاں پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں یہ پیچھے ہے وہ جگہ تو یہاں پر میں گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آگے چلتے ہیں آگے پھر میں موبائل سے ولوگنگ کروں گا یہ کیمرہ رکھ دوں گا چلیں چلتے ہیں مسجد الحرام عمرہ کرنے کے لئے